اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ ایک نوجوان وہ بازار میں کچھ چیزیں فروخت کیا کرتا تھا سندگچے بیچتا تھا پٹاریاں بیچا کرتا تھا اور پٹاریاں بیچتے ہوئے وہ اس طور کے بادشاہ کے محل کے سامنے پہنچ گیا بادشاہ کی شہزادی کی کنیز باہر آتی ہے دیکھتی ہے کہ انتہائی حسین و جمیل نوجوان انتہائی خوبصورت نوجوان بازار میں پٹاریاں بیچ رہا ہے وہ فوراں جا کے محل میں جا کر شہزادی کو بتاتی ہے کہ اتنا حسین نوجوان ہے اس سے زیادہ حسین نوجوان میں نے کہیں نہیں دیکھا شہزادی کہتی ہے فوراں کسی بہانے سے اسے محل کے اندر لے آؤ وہ اسے کہتی ہے ہم تجھ سے جو چیزیں تو فروخت کر رہا ہے خریدنا چاہتے ہیں تو محل کے اندر آ جا رہا ہے وہ نوجوان دہی حسین و جمیل نوجوان محل کے اندر آ جاتا ہے تو وہ کنیز اندر سے دروازہ بند کر دیتی ہے فوراں شہزادی آ جاتی ہے وہ کہتا ہے جو آپ نے خریدنا ہے آپ فوراں خریدنا ہے میں یہ فروخت کرنے کے لئے آئے ہیں شہزادی کہتی ہے کہ ہم گناہ کی نیت سے تجھے اندر لائے ہیں وہ ایران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اللہ سے درو باز آجاؤ تم کیا کہہ رہے ہو رب دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے وہ شہزادی کہتی ہے کہ اگر تُو نے ہماری بات نہ مانی تو ہم بادشاہ کو بتائیں گے کہ تُو زبردستی اندر آ گیا ہے تُو جبرن اندر آ گیا ہے اس نے بڑی نصیحت کی بہت سمجھانے کی کوشش کی اس نے کہا کہ اس سے اللہ کا غضب نازل ہوگا اللہ ناراض ہوگا باز آجاؤ تم کیا کہہ رہی ہو انہوں نے اس کی بات نہ مانی اس نے کہا اچھا اگر تُو میری بات نہیں مانتی تو مجھے وضو کا موقع دو وضو مجھے کرنا ہے میں نے وضو کرنا ہے شلادی نے کہا یہ بہانے بنا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے یہاں سے فرار ہو جائے ایسا کرو کہ اس مال کی چھت پر اسے وضو کے لیے جگہ دے دو تاکہ چھت سے یہ کہیں فرار نہ ہو پائے اسے چھت پر لے جائے جاتا ہے وہ چھت پر جاتا ہے جب وہ چھت پر پہنکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ مال کی چھت چالیس گز لمبی ہے اوپر جا کے کہتا ہے اللہ ہے میرے اللہ میں نے ساری زندگی گناہوں سے اجتناب کیا گناہوں سے بچتا رہا آج یہ شہزادی مجھے گناہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے ہے اللہ مجھے گناہ سے اتنی نفرت ہو چکی ہے کہ میرے اللہ میں کس چھت سے چھلانگ لگانے کو گناہ کرنے پر ترجیح دیتا ہوں اور میں یہاں سے چھلانگ لگا کر گناہ سے بچنا چاہتا ہوں اب دیکھئے ایک انسان چھت سے چھلانگ کیوں لگانا چاہتا ہے کیونکہ اسے ترک کے لذت کی لذت مل چکی ہے اسے گناہوں کی لذت کو ترک کرنے کی لذت مل چکی ہے جسے یہ چاشنی مل جائے جسے یہ کیفو سرور مل جائے پھر اسے گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے وہ انر فیلنگز وہ انر ٹرانکویلٹی وہ پیس اف مائن وہ پیس اف ہاں وہ سکینہ کلب جب انسان کو مل جائے تو پھر گناہ سے اسے نفرت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ اس گناہ سے بہتر ہے کہ میں اس چھت سے چھلانگ لگا کر نیچے گر جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے چھت سے چھلانگ لگا کر نیچے گرتا ہے اللہ ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے تو اس کو اس کے دونوں بازوں سے پکڑ کر زمین پر کھڑا کر دیتا ہے اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے ہے میرے اللہ ہے میرے اللہ ہے میرے مالک یہ تجارت کی وجہ سے اللہ نے حسن دیا تھا نا اسے حسین و جمیل تھا اس تجارت کی وجہ سے میں اتنے بڑے امتحان میں آ گیا ہے اللہ بغیر تجارت کے بھی تو تو مجھے مقدولت دے سکتا ہے مال دے سکتا ہے ہے اللہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ بغیر تجارت کے ہی تو میرا کام کر دے اسی وقت آسمان سے غیب سے ایک سونے کی تھیلی آتی ہے سونے کی تھیلی وہ دیکھتا ہے اس کو وہ از کرتا ہے اللہ ہے میرے اللہ کیا یہ میری دنیا کی روزی ہے اگر یہ میری دنیا کی روزی ہے تو اس میں برکت ڈال دے لیکن یہ جو آسمان سے تُو نے مجھے سونا عطا دیا ہے ہے میرے اللہ اگر یہ سونا یہ نعمت جو تُو نے مجھے دی ہے اگر مجھے آخرت کے کسی نعمت سے محروم کر رہی ہے تو یہ مجھے نہیں چاہیے یہ مجھے نہیں چاہیے اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے کہ وہ جو تُو چھت پر تھا نا تو گناہ کا موقع مل رہا تھا تو تُو نے سبر کیا یہ اس سبر کا انعام ہے جو تجھے دنیا میں ہی مل گیا اس نے کہا ہے میرے اللہ نہیں 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 اگر یہ سبر کا انعام دنیا میں ملا ہے جو آخرت کے انعام سے محروم کرے گا تو یہ تھیلی واپس لے لے یہ سونا واپس لے لے اسی وقت وہ سونا پھیر لیا گیا اس نے کہا مجھے آخرت کا انعام چاہیے آخرت کا انعام چاہیے یعنی نعمت ملی بھی لیکن کہاں کہ میں دنیا کی نعمت حاصل کر کے آخرت کی نعمت قربان نہیں کرنا چاہتا یہ ہے لذت اور گناہ کا موقع ملے اور انسان پھر بھی توبہ کر لے اور انسان گناہ سے بچ جائے پھر وہ شخص جب عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا عالم جدہ ہوتا ہے